اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رائل نیوز اور میں ہوں احمد علیم حیدر بلٹن کے آغاز کرتے ہیں سادک آباد سے جہاں سادک آباد میں احمد پور گلہ گودام کی سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے سڑک ٹوٹ پور ہونے کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہونے لگے مزید ہم جانیں گے اپنے نمائندے مشتاق احمد سے جو کہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی مشتاق احمد آگاہ کیجئے گا حصوبوں کے سنگم پر واقع سادک آباد احمد پور لما گلہ گودام روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار ہے لوگوں کی لاکھ روپے کی مالیت کی گاڑیاں تباہ پر باد کھٹارا ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ ایک شہریف موجود ہے جی بتائیے کہ آپ کو کیا مسائل ہے سر دیکھیں ہمارے علاقے میں دو یہ میریٹل کمپنیاں ہیں ایک ایف ایف سی اور یونیٹڈ شوگر میل جو کہ عرصہ دراز سے یہاں سے گاڑیاں نکلتی تھی لیکن وہ گاڑیوں نے سڑک کا ستیہ ناز کر دیا ہے اب یہ حال ہے کہ جو بھی مسافر یا کوئی مریض جاتا ہے تو وہ پہلے تو ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے پیچھے یہ آدمی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے جناب سے ہماری التجاہ ہے کہ یہ سڑک جو ہے عرصہ دراز سے جو پوٹ پوٹ چکی شکار ہے اس کو دوبارہ تعمیر دیا جائے امور حمد کی آئے روز یہاں پہ حاصلات ہوتے ہیں بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی حاصلات ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری جو گاڑیاں ہیں ہمارا روز کا یہاں پہ آنا جانا ہے ہماری گاڑیاں کھٹارا بن چکی ہیں یہ جو ملٹی نیشن کمپنیاں ان کی بھاری نفری میں جو گاڑیاں جاتی ہیں اس کی ویسے روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے لہٰذا اس روڈ پہ کسی کی نظر نہیں ہے ہماری یہی حکومت سے درخواست ہے کہ اس روڈ پہ نظر ڈالیں اور اس کی مرمت کیتا ہے تاکہ جو شہری جو پریشان ہو رہے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اس سڑک کو دوبارہ مرمت کیا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں جی جی مشتاق احمد آپ کا بہت شکری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہیں ہیڈ راجکہ سے جہاں پر نورپور روڈ پر واقعہ شاہی والا کینال پر صدیوں پرانا بنا ہوا پل خستہالی کا شکار ہے اور روڈ انتظامیہ غفلت کی نیند سو رہی ہے ہیڈ راجکہ کی عوام کا روڈ انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس پل کو جلد جلد کنسٹرکشن کا کام کروایا جائے تاکہ اس پہ جو معاملات ہیں وہ درست ہو سکیں اور ساتھ میں اس پل کے گرنے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس پل کو تعمیر کروانے کے لیے کئی سال ہو چکے ہیں جس کے بعد روڈ انتظامیہ کی طرف نہ تو کوئی دیکھ بال کی گئی اور نہ ہی کوئی مرمتی کام کیا گیا خبر ہے سانگر سے جہاں پر سانگر کے قریب تیس چک جمڑاؤ کرکٹ گراؤنڈ کے سامنے کار اور ٹینکر میں خوفناک حادثہ ہوا کار میں سوار تین افراد موجزاتی طور پر محفوظ رہ گئے کار کی سپیڈ زیادہ ہونے کے باعث حادثہ پیش آیا خبر ہے حویلی کوٹا سے جہاں پر مرکزی جامعہ مسجد حالن شمالی میں عظیم الشان محفل ملاد کے نقاد کیا گیا علماء کرام مشایق ازام اور سنا خان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے شرکت کی عظیم الشان محفل ملاد کی صداد سید ماجد گلانی صدر جماعت اہل سنت زیلہ حویلی نے کی مہمان خصوصی مولانا محمد عالم رزوی سابق میمبر اسلامی نظریاتی کونسل آزاد کشمیر تھے محفل ملاد میں سنا خان مصطفیٰ کی کثیر تعداد نے حدیہ یقیدت پیش کیا خصوصی ناتکاری وزیر محمد نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کی خصوصی خطاب مولانا صادق حسین تحصیل مفتیز زیلہ حویلی نے مفصل انداز میں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیا خصوصی دعا مولانا محمد عالم رزوی سرپرست عالی جماعت اہل سنت زیلہ حویلی نے کی کاری لیاقت حسین آوان خطیب جامعہ مسجد حالین شمالی نے ملاد مصطفیٰ کانفرنس میں تمام معزز مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا خبر ہے عارف والا سے جہاں پر کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے انتظامیہ کا ایک اور قدم تحصیل عارف والا میں پہلے ریجسٹرڈ بیڈمنٹن کلب کا افتتا کر دیا گیا سلطانیہ بیڈمنٹن کلب کے افتتا کی پروکار تقریب ڈی بلوک کلب میں منعقد ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی چودری ناصر حمید چیئرمن مارکیٹ کمیٹی عارف والا تھے جنہوں نے اپنے دست مبارک سے بیڈمنٹن کلب کا افتتا کیا چیف آفیسر منسپل کمیٹی نوید احمد سلانی اور ایس ای چوتھانہ سٹی محمد ریاض بٹی نے بطور مہمانے اعزاز شرکت کی اس موقع پر سابق چیئرمن بلدیہ بانی میمبر پاکستان تحریک انصاف محمد تارک شیخ تحصیل سپورس آفیسر عمران کمبو اہلے علاقہ اور کھلاریوں کی بڑی تعداد موجود تھی خبر ہے چیچہ وطنی سے جہاں پر ڈسٹرک پولیس آفیسر امیر تیمور کی ہدایات پر چیچہ وطنی سرکل ڈی ایس پی ساجد محمود گوندل کی تھانہ سٹی ایس ایچو کی زیر نگرانی ایس ای چیچہ وطنی ندیم انور نے اپنی ٹیم کے امراج جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مقدمہ نمبر چار سو باست بٹا بیس مورخہ پچیس دس دوہزار بیس بجم تین سو پینسٹر تیپے تھانہ سٹی چیچہ وطنی کے مغوی مسمی عارف محمود ولد خان محمد کو لاہور سے بازیاب کرا لیا مغوی کے لوائکین کا اظہار تشکر تو دوسری جانب سعودی عرب میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انصاف ڈاکٹر فورم کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی صدایت کی پی کی ونگ کے صدر تاج محمد نے کی تقریب کا مقصد کرونا کے سیکنڈ لہر کے حوالے سے اتیاطی تدابیر سے آگائی کرنا تھا تقریب کے مہمانے خصوصی صفات کانہ پاکستان کے ایم آر پی صدیق اکبر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹروں نے کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں جس طرح پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی مثال نہیں ملتی دس پاکستانی ڈاکٹرز نے شہادت حاصل کی ہم ان کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انصاف ڈاکٹر فورم کے صدر ڈاکٹر زمیر نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہم چوبیس گھنٹے دستیاب ہیں اور سیکنڈ لہر کے لیے ہمیں سعودی عرب کے ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے کوویڈ نائنٹین میں آلہ خدمات پر ڈاکٹرز اور ایگزیکٹیو ممبران میں شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں تقریب سے ڈاکٹر غلام حسین ڈاکٹر فہد ڈاکٹر رابیہ ڈاکٹر حنیف ڈاکٹر سید مزمل شاہ پرنسپل نئی مختر ڈاکٹر سید بکشیر تاج محمد عمرہ خان تلت محمود شبریز اکتر گلزیب قیانی عبداللہ ملک اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے حفاظتی تدبیر پر تفصیلی روشنی ڈالی میلہ بابا فضل شاہ سعید آباد جنگ میں مہر سلطان سکندر بھروانہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنگ سے ہمارے نمائندے ریاض نول کی یہ ریپورٹ مہر سلطان سکندر بھروانہ سابق ایم پی اے نے حلقہ پی پی اکسستہ اس کے علاقہ سعید آباد میں معروف روانی شخصیت بابا فضل شاہ کے سالانہ اور سوہ میلہ کی تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی میلہ انتظامیہ کی طرف سے شاندار استقبال کیا گیا میمان خصوصی نے تقریبات کے تمام پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور کبڑی کے میچ میں پوزیشن ہولڈر ٹیموں اور کھلاریوں میں ٹرافیاں تقسیم کی کامرامین عمران مغل کے ساتھ ریاض نول رائل نیوز جنگ خبر ہے جنگ سے جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر جنگ محمد طاہر وٹو کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد آباس جوئین نے حلال احمر زچہ بچہ اسپتال میں دو روزہ فری میڈیکل کیمپ کے حوالے سے افتتا کر دیا سوالے سے دیکھتے ہیں جنگ سے نومائنڈا رائل نیوز ریاض نول کی یہ ریپورٹ اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد آباس جوئین نے حلال احمر زچہ بچہ اسپتال جنگ سیٹی میں دو روزہ فری میڈیکل کیمپ کا افتتا کیا اس موقع پر ایڈنسٹیٹر اسپتال خاور زہور چوہان اڈوکیٹ ڈسٹک انفارمیشن افیسر ریاض سین مارد وزیگر ممران سوسائٹی بھی موجود تھے شاہد آباس جوئینے ہسپتال کے مختلف شعبجات کا معاینہ کرتے ہوئے وہاں پر مریضوں کو دی جانے والی سولیات کا بھی جائزہ لیا اور سوسائٹی کے عراقین سے میٹنگ کی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو شاہد آباس جوئینے ریل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا رحمان الرحیم آج ہم نے یہاں ہلال احمر ہسپٹل میں دو روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انیگوریشن کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے کسی دور میں یہ بہت بڑا فولی فسیلیٹیٹڈ فولی ایکویپٹ ہسپٹل ہوا کرتا تھا خاص طور پر جھنگ سٹی کے جو ہمارے لوگ ہیں اور جھنگ صدر کے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کرتے تھے لیکن درمیان میں یہ ہسپٹل جو ہے نا کافی زبوحالی کا شکار رہا ہے یہاں پہ ہمیں سٹاف کی کمی کا سامنا تھا ڈاکٹرز کی پیرامیڈکس کی اور میڈیسن کی کمی کا سامنا تھا اس پہ ہم نے اس کو وزٹ کیا اور اس کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو کی اس میں ہم نے اچھے لوگ جو اس کام سے وابستہ بھی تھے فیلنفرپس بھی تھے اور کارے خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بھی تھے اس میں ہم نے ان کو شامل کیا ریکویسٹ کی انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ جو ہے نا بورڈ آف گورنرز میں جو ہے نا آمادگی ظاہر کی آج کے کمپ کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہم آگاہی دیں کہ یہ ہاسپٹل اب انشاءاللہ آج سے اسی طرح کا ہاسپٹل ہوا کرے گا جو پہلے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتا تھا دوسرا پھر ہم نے یہاں پہ یہ بھی تیہ کیا کہ بورڈ آف گورنرز کی پہلی میٹنگ کر کے ہم اس کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے پلین تشکیل دے دیا ہے اور انشاءاللہ جلد از جلد اس پہ امپلیمنٹیشن کا بھی آغاز ہو جائے گا اور اس کے جو سورسز آف انکم ہیں وہ مختلف قریقوں سے ہم کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دلوں میں ہمارے جو بورڈ آف گورنرز کے ممبران ہیں خاص طور پر آہد خان صاحب ہیں شیخ تارک صاحب ہیں شیخ وسیم صاحب ہیں اور خاور صاحب ایڈمیسٹریٹر ہیں اور دیگر جو ہمارے بورڈ آف گورنرز کے ممبران ہیں ان کے تعاون سے ان کی مشاورت سے اس کو ہم جھنگ کا بہترین ہسپتال بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے خبر ہے بورے والا سے جہاں پر وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر ویہاڑی وقاس رشید اور اسسٹن کمیشنر کامران بشیر ڈوگر کی زیرست دارت مینسپل کورپریشن بورے والا میں عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کچہری میں تمام وفاقی اور صوبائی محکموں کے افسران نے شرکت کی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹرن ریٹائر وقاس رشید نے بورے والا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں لوگوں کے مسائل سن کر ان کو فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے کھلی کچہری میں نوے فیصد سے زائد نمبر لینے والے طلبہ و طالبات میں تعلیمی وظائف کے چیک تقسیم کیے گئے طلبہ و طالبات کو فیکس پچاس ہزار روپے کے حساب سے پینٹالیس لاکھ کے چیک تقسیم کیے گئے کھلی کچہری میں مینسپل سرویسیز ریوینیو ارازی ریکارڈ سینٹر پبلیک ہیلت انجینرنگ ایڈوکیشن اور دیگر محکموں کے حوالے سے آنے والی درخواستوں پر ڈیپٹی کمیشنر نے فوری حقامات جاری کیے کھلی کچہری کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کیپٹرن ریٹائر وقاس رشید نے سپیشل پرنسپلز میں مازوری کے سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے ڈیپٹی کمیشنر کیپٹرن ریٹائر وقاس رشید نے اس موقع پر مازور شخص کی طرف سے درخواست دینے پر فوری ویلچئر بھی منگوا کر دی کھلی کے چہری میں مازوری کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے آنے والی بچی کو مازوری کمیشنر وقاس رشید نے علاج مالجے کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال پھجوا دیا اور سی ای او ہیلتھ کو مازور بچی کا مکمل چیک اپ اور علاج مالجہ کرنے کی ہدایات کی اس موقع پر سی ای او مینسپل کارپوریشن راو محمد علی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر انجوم اقبال سی ای او ایڈوکیشن حافظ محمد قاسیم دسٹرک ای آفیسر پاپولیشن ویلپیر غفران علی ساکیب اسسٹنڈ ڈائریکٹر لائس ٹاک اور دیگر تمام حکموں کے افسران موجود تھے رکھ کرتے ہیں خیرپور کا جہاں خیرپور کے متعدد علاقوں میں شہری زہریلہ پانی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کا بھی سامنا کر رہے ہیں اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے یونیورسٹی کے طلبہ نے ہوا کی نمی سے ایٹمسفیر وارٹر جنریٹر کی مدد سے صاف پانی بنانے اور پانی کی قلت کو کم کرنے کے لیے کامیاب تجربہ کیا ہے سلائی خیرپور کے متعدد علاقوں میں شہری زہریلہ پانی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کا بھی سامنا کر رہے ہیں اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے مہران یونیورسٹی کے طلبہ نے ہوا کی نمی سے ایٹمسفیر وارٹر جنریٹر کی مدد سے صاف پانی بنانے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کا بھی خاتمہ کرنے کے لیے ایک تجربہ کیا ہے اس پروجیکٹ سے شہریوں کو صاف پانی استعمال کرنے کے ساتھ پانی کے حاصلات کرنے کے لیے بھی لمبی کتارے لگانے کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا خبر ہے تھری میروہ سے جہاں پر تھری میروہ کے نواہی گاؤں رحیم یارکان جلبانی میں جشن سادقین اور ملاد مصطفیٰ پروگرام کا انعقاد کیا گیا پروگرام استاد خدا بخش جلبانی اور زوار غلام رضا جلبانی کی نگرانی میں کیا گیا جشن سادقین میں مومنین نے بڑی تعداد میں شرکت کی نات اور شیر نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور امام جعفر صادق علیہ السلام پیش کی اس جشن سادقین اور محفل ملاد کو زاکر علی بیت رستم عباد رتر گلفراز شازیب جعفر علی اور عامر علی نے قصیدہ خانی کی پروگرام کو زاکر علی بیت رستم عباد رتر نے شان امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کر کے جشن سادقین کو چار چاند لگا دیئے اس موقع کی جانب سے جی ایس او کہ انہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے تھے تو دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی یوٹیلٹی سٹورز قائم کر دیئے گئے لیکن ان سٹورز پر آٹے اور چینی کا بہران ہے اس کے متعلق مزید جانتے اپنے نمائندے آشک محصود سے جی ناظرین اس وقت میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک علاقے میں یوٹیلٹی سٹور کے باہر موجود ہو اور اس وقت جو ٹائم ہے تقریباً ساڑھے دس بج رہے ہیں لیکن اب تک یہ جو یوٹیلٹی سٹور ہے وہ بند ہے بندے کیوں نہیں آئے ہوئے ان سے ہم سوال کریں گے ہم جو ہے فیلحال اسٹور کے اوپن ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی یہاں پہ بند آتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کیوں اتنی دیر تک بند ہے اچھا اسے پہلے تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہے تقریباً ساڑھے دس سے بھی اوپر ہے تو آپ اتنا لیٹ کیوں آئیں میں تھوڑا کام تھا ادھر گیا ہوا تھا پہلے آیا ہوں نا سٹور کھلا تھا نا یہ تو آپ کی وہ ہے ڈیوٹی ہے آپ نے ٹائم پہ آنا ہوتا ہے کیونکہ یا کسی اور کو بیج دیتے کیونکہ یہاں پہ تو لوگ آپ کا وہ نہیں کر سکتے کہ وہ پورا دین ادھر انتظار کریں بس اب بھی میں گیا ہوں اڈے تک گیا تھا بس وہاں پہ آگیا ٹائم کتنا ہوتا ہے مطلب آپ نے کتنے بجے آنا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے آنا ساڑھے آٹھ اور ابھی ہے ساڑھے دس نہیں پہلے آیا تھا میں نے سٹور کھولا ہے نا ابھی تھوڑا گیا تھا ادھر اڈے تک تو ادھر بندے بیٹے ہوئے تھے کہ یہ صبح سے بند ہے نہیں ایک سو بیس بیس تھیلہ آتا ہے نا تین کو پھر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے نا یہاں پر آٹھے کی ایک ایک تھیلہ دیتے ہیں سب کو پھر بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے نا ایک یا دو دن میں دقریباً ختم ہو جاتا ہے پھر چار پانچ دن کو آتا ہے نا اچھا ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ لوگ کسی دکاندار کو بیج دے یا کوئی آپ کے رشتہ دار ہے اسے آپ دے دے جی نہیں اس طرح نہیں ہے پیچھے سے ایک تھیلہ دیں ایک بندے کو اور ہم بھی یہاں پر ایک تھیلہ دیتے ہیں سب کو یعنی کبھی بھی ایسے نہیں ہوا نہیں نہیں بلکل ناظرین اس کی گفتوں کو آپ لوگوں نے سنی اس کا کہنا تھا کہ پیچھے یعنی حکومت کی جانب سے آٹا جو ہے اور چین ابھی تک ہمیں نہیں ملا جب مل جائے گا تو ہم عوام کو دے دیں گے جی عاشق محسود آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہیں بوئیز ڈگری کالیج کوہوٹا میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس کا انعقاد محکمہ مذہبی امور زلہ حویلی کی طرف سے کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر امور دینی مفتی حافظ نظیر احمد قادری تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات منفرد و عالی مقام رکھتی ہے ہم خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کانفرنس میں شریک ہیں علامہ شاکت حسین رزوی زلہ انتظامیہ سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت ہوئی اور آپ کو بتائیں کہ خالد محمود ڈار نے محکمہ امور درینہ و مذہبی امور زلہ حویلی کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کوہوٹا کے ہال میں صیرت نوی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تقریب کا آغاز کاری عبدالقیوم اشرفی کی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے بعد مشہور و معروف ناتکا مولانا محمد اشفا قطاری نے بارگاہ رسالت میں کلام پیش کیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں حجرہ شاہ مقیم سے جہاں پر اغواہ کا رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گیا بچہ برامت کر لیا گیا آٹھ سالہ بچے کو اغواہ کر کے لے جا رہا تھا کہ عوام نے دھر لیا حجرہ شاہ مقیم کے رہائشی آٹھ سالہ شاہ زیب علی گھر سے چیز لینے باہر نکلا تھا آہ بائیس سالہ عاصف حجرہ سے بچے کو اغواہ کر کے لے جا رہا تھا مقامی لوگوں نے دھر لیا وزیرالہ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ڈی پیو شیخ پورا غلام مبشر میکن ڈی ایس پی افتخار کی ڈی پیو شیخ پورا نے ڈی ایس پی مرید کے افتخار احمد وریہ اور تینوں تھانوں کے اسیچوس کے ہمراہ عوام کے مسائل سنے اور فور انصاف کے لیے حکامات جاری کیے کھلی کچہری میں ڈاکووں سے برامت ہونے والا ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے نکدی پچیس موٹر سائیکلیں دو کاریں ایک ٹریکٹر پچاس اور قیمتی موبائل چھے لیپ ٹاپ ساڑھے تین تولہ تلائی زیورات تین تیس لاکھ روپے کی نکدی کے ساتھ جانور عوام کو واپس کیے گئے اس موقع پر ڈی پیو شیخ پورا خلام مبشر میکن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ افراد اور ان کی پشت پناہی کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور سرکل بھرک کیو سیف سٹی بنا دیا جائے گا بات کرتے ہیں ارازی ریکارڈ سینٹر کی جہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے صوبہ پنجاب میں بتیس ایڈیشنل لینڈ ریکارڈ سینٹر فنکشنل کر دیئے گئے اسی طرح میلسی کے پسماندہ علاقہ دوکوٹا میں بھی شہریوں کو ان کی ڈیلیس پر بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے لینڈ ریکارڈ سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا ایڈیل آر میلسی فاہد تارک نے حکومتی ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سرگرمیوں کا آغاز بھی کر دیا میلسی کے پسماندہ علاقوں میں بھی لینڈ ریکارڈ سینٹر کا یہاں پر قیام عمل میں لائے گیا ہے اور یہاں پر جو مختلف چکوک ہیں یہاں پر موضوعات ہیں یہاں پر ان کے جو لوگ ہیں وہ دودھ راز میلسی کا یہاں سے اٹھارہ کلومیٹر سفر کر کے وہاں پر جاتے تھے اس کی نسبت یہاں پر وہ بہتر سہولیات یہاں پر میسر ہوں گی ان کو اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایڈیل آر فاہد صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوال سے جی صاحب کیا کہنا چاہیں گے لینڈ ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اسلام علیکم صاحب سے پہلے تو میں میڈیا والوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہر جگہ پر سپورٹ کیا ہے ہمارے لینڈ ریکارڈ سینٹر کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے تو اس میں یہ پرائیم منسٹر صاحب کے ویجن کے مطابق اور وزیرالہ اسمہان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ تھرٹی اے ٹو جو ہیں یہ ایڈیشنل لینڈ ریکارڈ سینٹر یہ اپریشنل کیے گئے ہیں تو جن کی ورکنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو دور دوراز علاقے کے لوگ ہیں ان کو مطلب کہ ان کی گھر کی دہلیس پر اور ان کے مطلب کہ بلکل قریب وہ سہولت پہنچائے جا سکے اور یہ ایڈیشنل ریکارڈ سینٹر ہیں ان پہ عملہ بھی سارا تیانات کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو بلکل ویسی سرویس مل رہی ہے جیسے کہ مین سینٹر پہ مل دی ہے اور ان میں لوگوں کو سرویس فرام کی جا رہی ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے ایڈیل آر کی گفتگو سونی ان کا یہی کہنا ہے یہاں پر لوگوں کو بہترین سولیات فرام کرنے کے لئے ان کی دہلیس پر یہاں پہ لینڈ ریکارڈ سینٹر کا دو کوٹا میں قیام کیا گیا ہے اور یہاں پہ اگر سٹاف کے والے سے بات کری جائیں یہاں پہ سٹاف اور دیگر سٹاف بھی یہاں پہ تائنات کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگ بہترین سولیات سے مستفیز ہوں گئیں جی خبر ہے مانا والا سے جہاں پر مانا والا میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے مقامی ریسٹورنٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت عوام کو اور ممکن ریف دے گی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سید علی عباس سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا آج عوام ذہنی طور پر اپنے آپ کو آزاد کر لیں اور ان تمام جبر کی قوتوں اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو پڑا کر لیں انشاءاللہ نجات بھی ملے گی اور مسائل بھی آگے واہ اب اٹھنڈا اور کوئی بائی پاس کر کے چیزوں میں اقتدار پہ نہیں پہنچنا چاہتے ہم انتخابات جیتے ہیں سمجیوں میں گئے ہیں پارٹی کنٹ میں گئے ہیں ہمارا عمل اور کارکربگی بھی بھوگوں کے سامنے کراچی میں ہمیں میئر شیف ہمیں نظامت دی گئی لیاقت بلوش صاحب کا کہنا تھا کہ عوام ہمیں کامیاب کروائے ہم عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے سید علی عباس ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ رخ کرتے ہیں مانا والا کا جہاں پر زلہ شیخ پورا سے محترمہ بینش کمرڈار کو مسلم لیگ نون نے خواتین ونگ کی صدر منتخب کیا ہے امید ہے کہ وہ خواتین کی فلاح و بیبود کے لیے کام کریں گی مزید جانتے ہیں نمائندہ رویل نیوز سید علی عباس سے محترمہ بینش کمرڈار مسلم لیگ نون کی زلہ شیخ پورا سے خواتین ونگ کی صدر منتخب ہوئی ہیں نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے بینش کمرڈار مسلم لیگ کی درینا ور کر ہیں ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے واضح ہیں ان کے اباؤ اجداد قیم پاکستان کے لیے بھی خدمات سارانجام دیتے رہے ہیں مسلم لیگ نون کی عالی قیادت نے بینش کمرڈار پر اعتماد کا اظہار کیا ہے مبارک بادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے رکھ کرتے ہیں شیرگڑ کا جہاں پر زہریلا کیمیکل ملا دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی پنجاب فود آتھارٹی کے عملہ نے ہزاروں مند زہر علیہ دودھ زائع کر دیا شیرگڑ حسینی مور علی آئیس فیکٹری پر تھانا شیرگڑ ایس ایچو آزم چشتی محمد شفیق اے ایس آئی اور فود آتھارٹی ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالعظیم محمد بلال فود سیفٹی آفیسٹر اور دیگر نے کامیاب چھاپا مار کر ہزاروں مند زہر علودہ دودھ پکڑ لیا ملزمان موقع پا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اہل علاقہ نے زہر بیچنے والوں کے خلاف کاروائی پر شیرگڑ پولیس اور فود آتھارٹی کوئی کارگردگی کو سراہا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز